گتی دونوں میں آپ نہیں ہوگی کیونکہ نہ تم مورچھا ہو سکتے اور نہ تم گتی ہو سکتے کیونکہ سمیہ جو ہے نہ گتی میں ہوگا نہ مورچھا میں ہوگا دونوں چیزوں میں سمیہ نہیں ہوگا سمیہ جو ہوگا وہ ان دونوں کے بیچ میں ہوگا نہ گتی ہو اور نہ مورچھا ہوگا اب گتی نہیں ہوگی اور مورچھا نہیں ہوگی تو فیم کی جاگرتی ہوگی پھر گتی کسی کارن سے جاگ رہے تھے کسی کارن سے اور بسرام جو ہے نا تھکنے کا پرنام کہ تم تھک گئے تھے تو آلس آ گیا تم اور بیچ کی عبستہ جو ہے وہ دھیان ہے سمیہ کا ہونا تمہارا ہونا پرماتما کا ہونا اسٹتو کا ہونا ابھی دیکھو یہ پیڑ ہے انہیں بالکل سمیہ کا بودھے ہیں بالکل سمیہ کا بودھے ہیں یہ ایک ہی سی عوستہ میں نہ تو گتی میں ہیں اور نہ بسرام میں لیکن ان کے پاس کانسسنس بھی نہیں یہ تلکیوں کہ یہ اگزشٹینس ہے تو کانسسنس نہ ہونے کی وجہ سے ان کو جہان نہیں ہو سکتا جبکہ ہیں جو بسرام ہیں بسرام میں جی اس لئے ہیں کہ نہ تو گتی میں ہیں اور نہ کہ ان کی جو خیل ہے جس ستت چل رہا ہے ستت ان میں ایک بہاو چلتا رہتا تو کبھی کوئی آدمی اس لیے کہتے ہیں کہ پرکرتی سپریم جڑ جائے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پیڑ کے ساتھ آپ کی ٹوننگ بن جائے ایک پیڑ کے ساتھ کسی کے لیے سچ میں ٹوننگ سچ میں ٹوننگ بن جائے تو آپ کو اس کے ماتھیم سے بھی تھوڑی دیر کے لیے سمیہ کا بھان ہو جائے گا کیونکہ وہاں بسرام ہے اور یہاں جاگرتی ہے پرکرتی پوری بسرام میں جی رہی ہے ہم نے مورتیاں بنائی مورتیاں اور مورتیوں کی پوجہ کی اور مورتیوں سے ہم نے بہت کچھ پایا وہ کیا پایا مورتی جتنے بسرام میں جتنی مورتی بسرام میں تھی تو کوئی چیز نہیں ہے یعنی پتھر سب سے زیادہ بسرام ہمیں یہ چیزیں آکرشت کیوں کرتی ہیں بڑے بڑے بہاڑ گرتا ہوا جھرنا کوئی بڑا سا پیڑ دیکھ لیتے ہو آپ آپ کو آکرشت بنتا ہے کوئی پہاڑ کی بڑی چٹان دکھتی ہے آپ کو مچا جاتا ہے آپ کو کارن کیا ہوتا ہے بے سب بسرام میں ہیں بہت بسرام میں ہیں اور ہم سب گتی میں ہیں تو اگر کسی کو کسی مورتی پہ پرہم آ جاتا ہے مہا بیر کی جو لوگ پوجہ کرتے ہیں اب ہم رام اور کرشن کی کرتے ہیں رام اور کرشن سے لینہ دینا بالکل نہیں ہے مجھا دیکھو مورتی سب سے زیادہ بسرام میں ہوتی ہے آپ کی اگر ٹویننگ بن گئی تو آپ کو وہ بسرام کا پتہ لگ جائے گا اور چھوکی مورتی کو اپنے ہونے کا پتہ نہیں ہے لیکن بسرام اتنا ہی ہے جتنا تم ہو کیوں کوئی اگجسٹنس ہے نا وہ بھی پرماتما تو اتنا ہی ہے جتنا تمہارے بیتر ہے لیکن وہاں بسرام بہت ہے پرکرتی اس لیے تو ہمیں اچھی لگتی ہے پرکرتی میں بسرام بہت ہے اس لیے جو پرکرتی کے ساتھ ٹوننگ بنا کے چلتے ہوں انہیں بہت بار بسرام کا پتہ لگ جاتا ہے بہت بار انہیں جھلک مل جاتی ہے بسرام سے اور پھر انہیں جنجی اگر ہاتھ میں لگ گئی تو سارے سادو سنت بجار سے چھوڑ کے اور جنگلوں میں جا کے بیٹھے تارن کے آتا ہے اور جتے لوگوں کو سمادھی لگی گئے آج تک اتھیاس میں بہت چھوڑ کے نیچے لگی یا کسی مورتی کے سامنے لگی بجار میں نہیں لگی کہ بیڑ میں ایک آدھ ہے وہ کوئی جس کی بات کرتے ہیں کونسا دادا بھگوان ہے ریلوی شکے سن پر لگتے ہیں ہو گیا ہوگا ریل کے ساتھ ریل بھی بسرام نہیں ہے ہو گیا ہوگا وہ الگ بات ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں جی بات ہے کہ بسرام کے ساتھ جینا ہے اب بسرام کے ساتھ جینے کے لیے یا تو صدگرو ہوتا ہے بسرام کون مجھا دیکھنا ہے جیبن تو صدگرو گجب کے بسرام میں ہوتا ہے ایسے مانیے نہ تو وہ جگالی کر رہا ہے اور نہ وہ گتی میں اگر تمہیں اس سے پریم جنم گیا ہوتا بڑا کٹھن ہے ایک بار تمہیں پریم جنم جائے اگر پیوڑوں ملو تا ہے لیکن صدگرو سے پریم جنمنا بہت بڑی بات ہے اور اگر جنم گیا تو اس کا ہردے اتنا کھالی ہوتا ہے اس کا مائنڈ چلتا ہے مائنڈ تو وہ ہے ہی نہیں مائنڈ تو اسٹیومنٹ کی طرح ہے نا مائنڈ تم ہو تم تو ہردے ہو گہرے میں تو اس کا ہردے ایسا ہے اگر گہرے میں دیکھو تو پتھر جیسا ہے صدگرو کا ہردے اتنا بسرام میں ہے اتنا بسرام میں ہے اس کے ہردے میں رتی بھار حلنچلن نہیں ہوتی کسی چیز کی مائنڈ میں ہوتی ہے لیکن ہردے میں بلکل نہیں ہوتی ہے اس کا ہردے اتنا کھالی ہوتا ہے جیسے جی آکاس ہے اب آکاس کتا بسرام میں ہوگا آکاس جو ہے پرم بسرام میں ہے اس لئے ہردے کی سنگیہ دی جئی ہے ہردے آکاس اس کو سنگیہ اسی لئے دی جئی ہے کیونکہ ہردے جو ہے بلکل آکاس جیسا ہے بلکل خالی ہے تو یا تو تم کسی صدگرو کے پرم میں پڑھ جاتے ہیں تو صدگرو کے پرم میں پڑھ کے تمہیں وہ بسرام آ جاتا ہے اور جس جگہ تمہیں بسرام نہ آئے تو تم غلط جگہ پہ ہوگا یہ اور میں بتا لوں اگر کسی صدگرو کی بات سنتے 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 تمہیں بسرام نہ پکڑنے لگے تو تم ماننا کہ تم غلط آدمی کے پاس ہو یا تم اس آدمی کے لائک نہیں ہو دو باتیں کبھی کبھی ہوتی یہ harmonی نہیں بنتی نہیں ایسا ہوگا ہی مورتی کے سامنے ہو سکتا ہے تو صدگرو کے سامنے کیسا نہیں ہو سکتا تو تم اگر اس کے پرم میں پڑھے ہی رہے پڑھے ہی رہے اپنی نہیں سنیں اس کی ہی سنیں اپنی بلکل نہیں سنیں ہمیں چکر کیا رہتا ہے کہ ہم اس کی سنتے ہیں پھر اپنی گنتے ہیں اس لیے ایک بیٹھت میں کام ہو جائے ایک میں مجھا دیکھو اگر ہم اپنی نہ گنیں اور اسی کی سنیں تو وہ کیا سنا رہا وہ بات نہیں ہے وہ تمہیں بسرام میں لے جا رہا سنا سنا کر سنا سنا کر تمہیں کر رہا کچھ تو بھی اُل جا رہا ہے تمہارے دماغ کو اُل جا رہا ہے کہ نہ تو گتی میں رہ سکے اور نہ نیند میں رہ سکے اس کی کلا دیکھو نہ تو تمہیں دوڑنے دیتا اور نہ تمہیں سونے دیتا تمہیں بٹھا کر رکھتا ہے نہ سونے دیتا نہ دوڑنے دیتا اور اگر تم نے اپنی نہیں گنی تو تمہیں دھیان لگ جائے مجھے آ جائے گا تمہیں تم بسرام میں چلے جاؤ تمہارا ہردہ کھل جائے گا اتنے پرتیوہ آمان لوگ رہے ہیں جو مورتیوں کے سامنے مورتی ہو گئے اتنے خالی ہو گئے جتنے مورتی خالی ہو گئے اب مورتی بنی اس لیے تھی کہ اس کے سامنے تم مورتی جیسے خالی ہو جاؤ اور جیسے مورتی جیسے تم خالی ہو گئے تمہارے بھیتر انہاد نہ آدھا جائے گا پرماتما پرگٹھ ہونے لگے گا تمہارے بھیتر تو یہ سارا بھگیان اتنا سندر ہے جہ گروہ سسی کی پرمپرا کا کھیل کوئی حساب نہیں جتا سندر ہے ہمارے دیس میں تو یہ بردان ہیں اور آپ کو جو ملتے ہیں گروہ تمہیں ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتے ہیں ہم سب تو سو بھاگ سالی ہیں بہت سو بھاگ سالی ہیں ہم سب جس کا کوئی حساب نہیں کہ کوئی ایسے جیبند گروہ کا زاند ہے ہمیں اور آج بھی اس کی بیاپکتہ سب میں کام کر رہی ہیں یا جہاں بھی ہم بیٹھے ہیں اس کی موجودگی رہتی ہے اگر تم ہردہ سے تھوڑے سے پسران پوڑ ہو گئے تو اس کے ہردہ سے جڑ گئے کیونکہ وہ ہردے آقاس ہو گیا سریر میں رہتے ہوئے گروہ سے اتنا کام نہیں ہوتا کیونکہ سریر کی مریادہ ہوتی ہے اور سریر کے دوست ہوتے ہیں سریر تھوڑے دوست لیے رہتا ہے اور بے دوست تمہیں دکھائی دیتے ہیں کیونکہ تم تمہارے جیسے ہی سریر ہوتا ہے روٹی بھی کھا رہا پانی بھی پی رہا تو دوست دیکھ لوگے تم اور جب وہ سریر چھوڑتا ہے تو بڑا بیاپک کام ہوتا ہے اور آج جس دن سے اسو نے سریر چھوڑا ہے جیسا میرا انوہ بھی کہ میں اس سمیں بھی تھا جب اسو تھے سریر میں گبا ہوں اس بات کا اور ان نے سریر چھوڑ دیا اس کے بعد سے بھی گبا ہوں اور جتنی بیاپک تھا آج ہو سوکی ہے کیونکہ بے ہردے آکاس ہو گئے وہ ایسے ہیں کہ تمہیں گھے رہے ہیں تم ان سے ہی گھرے ہوئے ہو تم ان میں ہی اٹھ رہے ہو ان میں ہی بیٹھ رہے ہو اور ان میں ہی کھا رہے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے ایک بار صدگرو کے پرتی پریم جھڑ جائے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم ہل نہیں سکتے ان کے بغیر اب ٹیوننگ بنے گی جیسے ہی تم کھالی ہوئے ہردے میں آئے اور تمہاری تم جہاں بیٹھے ہو وہ صدگرو ہے ایک بار صدگرو سے جڑ گئے تو تم جہاں بھی بیٹھے ہو وہ صدگرو تمہیں گھے رہے ہوگے ایسا میرا انباب ہے بلکل آپ اس میں بیاپک ہیں پورے بلکل پورا پورا جیسے رسگل میں سکر گھسی رہتی ایسا صدگرو تم میں گھسا رہتا اور وہ سکر تو باہر نہیں ہوتی جو تو باہر بھی ہوتا اور اندر بھی ہوتا مجھے دیکھیں اتنی بیاپکتہ لیے ہوئے تو مطروں یہ جو انتس ہیں تھوڑی سی اس کی بدماسی سمجھنا ہے اور من کی تھوڑی سی چالیں سمجھ لیں من کی چال اتنے دن سے گتی کر رہی ہے اس گتی پہ تھوڑا سا گور کرنا ہے ایک دن تو کم سکم ایسے بیٹھ کے دیکھ لو من کی گتی نہ ہو اور بھیتر آلس نہ ہو تم صدگرو سے جڑ جاؤ گے تم پرماتما سے تم پرماتما ہی ہو جاؤ گی جڑ کے جاؤ گے کیونکہ وہاں کچھ اور تھوڑی بچتا ہے وہاں وہی بچتا ہے جو وہ ہے اور وہ تمہیں گھیرے ہوگے ہیں بیاپک ہے پھر تم کھا رہے ہو تو لگے گا وہی کھا رہا ہے اور آج بھی تم نہیں کھا رہے بڑا بچتر کھیل ہے بھگوان نے کسی جگہ ایسی بیاکیا کی ہے کہ ساری اندریوں کا بھوگ بھی میں ہی کر رہا ہوں تم جگڑے نکائے کو پڑے کیونکہ میں اتنا بیاپک ہوں یہاں منس کو جے بھرم ہے کہ وہ بھوگ رہا ہے وہ کر رہا ہے وہ مار رہا ہے وہ مر رہا ہے یہ منس کے ماتر بھرم ہے آپ آشری کروگے جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی تھائی نہیں پرماتما ہی پیدا ہوا تھا بالروپ میں اور اسی نے بالروپ کو کھیلا اور اسی نے بالروپ کو کھیلا اور اسی نے یوبن کو جیا اور اسی نے بڑھاپے کو جیا اس کے اتنے ڈائمنسن ہیں سب ہی کے روپوں میں ہم سب ہیں سب کے روپوں سادنہ بھی وہی کر رہا ہے مجھا دیکھو گیان بھی وہی دے رہا ہی اور غیان سن بھی وہی رہا ہے ایسا نہ سمجھنا جیسا یہاں بھی میں کہو کے میں بول رہا ہوں oooast بھرم میں مت پڑھنا وہی بول رہا ہے اور وہ ہی سن رہا اسں ہوں کہ وہ intersections if کیا اس کے علاوہ تم صرف سپنے میں ہو سکتے تم جب سپنے میں ہوتے ہو تو ہم مانتے ہیں کہ تم ہوتے ہو اور جب تم سپنے میں نہیں ہوتے تم وہ ہوتے ہو آخر سپنے میں ہو کر بھی Kendall Hotsです تو ہوئی کچھ ہو تھوڑی جاتے ہو اگر سپنے میں کچھ ہوتے تو کچھ ہو تھوڑی جاتے ہو ہوتے تو وہی ہو تم پرماعتم سے ہٹے کر تو کچھ ہوئی نہیں سکتے ہو تو وہی لیکن تم کچھ اور ہونے کا سپنا دیکھ لیتے ہو اور سپنا دیکھنے کا قارن مورچہ اور مورچہ تمہاری گتی سے آ رہی کیونکہ اتنی تیج گتی میں دوڑ ہو گئی تو مورچہ تو بنے گی نا بیلنس تو ہو گئی نا گتی اتنی دے دی کہ جینے میں رہے ہی نہیں تو پھر مورچہ میں کنبٹ ہو جاتا وہ سارا کوئی تو ابھی بیچ کا ایک کچپ کا پارٹ ہے کہ گتی کے پرتی اویر ہو گئی گتی کے پرتی اویر ہو گئی اور مورچہ کے پرتی جاگرت ہو گئی تو تم بیچ میں آ گئے اور جیسے ہی تم بیچ میں آ گئے تو بسرام پکڑے گا اور دوسری بات یہ سب کچھ بسرام پور ہے اگر دوستی کرنا ہے ایک گھنٹہ کوئی آدمی اس دھرتی کے ساتھ پورا سمرپن کر دے پورا سمرپن یہاں دھرتی پر ایسا ہو جائے جیسے وہ مر گیا ہے الٹا لوٹ جائے اور پورا دھرتی میں سما جائے گڑ جائے پورا کا پورا دھرتی کو سوپ دے اپنے کو بھئی ایک دن تو سوپ نہیں ہے نا سوپنا ہے کہ نہیں آرے پھر یہ کلہ ہی سیکھ لوں نا سوپ لے ایک دن تو سوپنا ہے روج میں تو کہتا ہوں روج بننا چاہیے اور کلہ آتی ہے جینے کی مرنے سے اگر تم روج مرو گے تو تمہیں جینے کی کلہ روج روج آئے گی کیونکہ تم جیسے ہی مرو گے جیسے پرم بسرام میں چلے جاؤ گا کیونکہ برکتو سے بڑا بسرام کوئی ہے نہیں پھر پرکرٹی کیا کرتی ہے جب تمہیں ایسا نہیں ماندے تمہیں مار دیتی ہے مار کے تو پھر بسرام میں جاتے اور بسرام تمہیں ریپیئر کر کے نایا کر کے پھر بھیج دیتا لیکن اس میں تم کانسس نہیں ہوتے تو ابھی کرنا کیا ہے کہ جیسے لیٹ گئے ایسے لیٹ گئے جیسے تم مر گئے آپ مر گئے بالکل پون روپ سے ریلیکس ہوکے جمین میں گھس گئے جمین نہیں ہو گئے آپ دھرتی ہو گئے ایسے سمجھو ایک چھنکو بھی اگر ایسا مومنٹ آ گیا کہ تم دھرتی ہو گئے تو تم ہردے میں گھج جاؤ گا تمہیں پرماتما کے ست کا پتہ لگ جائے گا کیونکہ یہ اسلی میں کیا ہے کہ مرتی جیسا ہی ہے کیونکہ تم نے جیبن کو گتی سمجھا ہے یا آلت سمجھا ہے بسرام کو تو تم نے جیبن میں دیکھا ہی نہیں ہے بسرام کیا اور جیبن بسرام نہ گتی جیبن ہے نہ آلت جیبن تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ سو لینے تو مجھا آ جائے گا ہم اس میں جیبن ڈھوڑتے ہیں اور یا پھر ہم گتی کرتے ہیں اس میں جیبن ڈھوڑتے ہیں اور یہ جیبن نہیں ہے دونوں طرح یہ جیبن کے دھوکے ہیں سونا آلت میں رہنا جیبن کا دھوکہ ہے اور اتی گتی میں جانا جیبن کا دھوکہ ہے جیبن ہے بسرام میں جب تم بسرام میں ہوتے ہو تو جیبن کا تمہیں پتہ لگتا ہے یہ جیبن ہے اور بسرام میں تو بسرام والی چیز سے دوستی کروں میں نہیں کہتا کہ تمہارا سدھگرو سے پرہم جڑ جائے بڑا مسکل معاملہ پیڑوں سے تو جڑو یاد کیونکہ ہر ریفلیکشن نہیں سدھگرو تو کیا ہے کہ وہ اٹھے سیدھے ڈائمنسن جیتا ہے تو لگتا ہے کہ کیا ہے کہ ہم سے بھی گڑڑ بڑا دیگے ایسا صبح بکلوپ سے لگتا ہے ایسا لگتا ہے میں جب وہ شوکو دیتا تھا دونوں طرف باتیں چلتی تھے مجھے پرماتما سے بھی اوپر کے دکھتے تھے اور جب ان کی طرف سے دیکھتا تھا تو وہ پرماتما دیکھتے تھے اور میری طرف سے دیکھتا تھا سیتان دیکھتے تھے کیوں کہ سیتان تو سیتان نہیں دیکھے گا اور پھر پیڑا ہوتی تھی پھر اتنی پیڑا ہوتی تھی گھنٹو رونا پڑتا تھا اس کی چکر کہ جی کیا دیکھ لیا کہ کہ کہاں سا کہاں پہنچ گیا وہ گھنٹو رونا پڑے پڑے اس بات کو لیتا تھے اب وہ کوئی انتسکی نرجرہ تھی ان کا کام تھا انتسکی نرجرہی سیدن پڑی تھی تو جی سدگرور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں کہ یہ تمہیں دکھی سکھی بھی کرتے رہتے ہیں ان پر تمہیں بھرم بھی پیدا ہوں گے اور ایک بار ایسے آدمی سے دوستی جوڑ جائے کوئی جاگے ہوئے آدمی سے بڑا مجھا دیکھنا تم مر جاؤ تو بھی اسے چھوڑنی سکتے لاک کسس کرو بہت پریاس کرو کہ تم کہنے ہیار بیکار آدمی جانے ہی نہیں ہے بلکل بیکار ہے آدمی کچھ گڑڑ کر رہا گو سمو انہی ہے وہ ایک پھر بھی چار چار دن میں ممن کہنے ہیار جانے ہی پڑے کیوں کہ وہ آدھا تو تمہارے جیسا ہے نیدی ہے وہ آدھا تمہارے جیسا نہیں ہے اور جو حصہ تمہارے جیسا نہیں ہے وہ تمہیں پرین میں ڈالے اور جو تمہارے جیسا حصہ وہ تمہیں جگڑا کر رہا ہے تو یہ دوھرا کام چلتا ہے اس لیے 위 Middle Knight ساتھ میں رہنے کی ساتھ میں رہنے کی کچھ بھی 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 ب 있죠 ایسے سو ph dran ایسے کنتی گھر بھی ہے جتنے پر نیشدی کے آدمی ہوگا اتہ ہی ساتھ سے بھرے گا کارنت کیا اتہہει س 따라 تو سریر دکھے گا اور سریر میں دوست دکھے گا کیونکہ وہ آدھا تم جیسا ہے نا اور آدھا وہ اس جیسا ہے تو ایک بار تمہارا جڑا بن گیا تو پھر ہم اپنی کہانی کھے رہے ہیں ساری بھاگ بھاگ کے پھر پونہ پوچھے پھر قسم کھانا نہیں آنا یہاں بات ہی ختم ہو جائے اور بس دو تین مہینہ ہوں اور کانٹا پھر لگنے لگا اور پھر دوڑک جا رہے ہیں مہینہ دوں ہینا پھر ڈھٹے ہیں تو یہ ایسا کھل کرتے کرتے وہ ان کا اپریشن کرنے کا طریقہ ہے وہ اپریشن کرتے ہیں اس طرح سے کہ تمہیں بالکل ایسا کر دیں گے کہ بل بلا جاؤ تو پورے اور پھر بعد میں پوچھکار کہ بلا لے گا کیونکہ جو اصحا تمہارا پرماتما بالا ہے وہ تو پرم کرے گا تو خیر اب میں بات کو جیادہ لمبی نہیں لے جاتا میں ابھی ایک آدھ گھنٹا اور ہو جائے گا میرا گھومنے کا سمیں ہو گیا ہے تو میترو اگر میری بات تمہیں سمجھ میں آگئی ہو تو جرہا اسے جیو یار تو تھوڑا مجھے بھی اچھا لگے گا اور میرے حساب سے تھوڑا بہت تو جی رہے ہوں اور تھوڑا بہت تو اور جی ہوں ابھی کچھ کرنے نہیں ہے بسرام میں جینے ہیں بسرام پور ہونے ہیں ہری ہو thank you for good listening